موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا جس میں دیگر امور کے علاوہ مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کی اجازت کا معاملہ بھی زیرے غور آیا اجلاس کے دوران وفاقی وزیر نے مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی صورت میں مریم نواز کا نام ای سیل سے نہ نکالے وزیراعظم عمران خان سمیت متعدد وزراء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت کور کمانڈر کانفرس ہوئی جس میں مسلح افواج کے پیشاوارانہ اور آپریشنل امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ کانفرس میں خطے کی سلامتی مشرقی اور مغربی سرحدوں کی صورتحال بھی زیرے ہوا رہای دوسری جانب ڈی جی آئی اس پی آر بیجے جنرل آصف غفور کل سپہت تین بجے اہم کانفرس کریں گے جس میں کور کمانڈر کانفرس میں ہونے والی بات چیت سے اگاہ کریں گے اس کے علاوہ ڈی جی آئی اس پی آر کانفرس میں ملکی سلامتی صورتحال کشمیر اور دیگر اہم معاملات پر بریفنگ دیں گے عوستہ محمد وزیراعلا بلوجستان کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر سی بی ڈیویجن فتح خان کی ہدایت پر عوستہ محمد شہر کے مختلف جگہ پر پولی تین کے خلاف کاروائی دورانے کاروائی پولی تین برامد کر کے وارننگ کی کہ اگر آئندہ پلاسٹک بیک برامد ہوئے تو قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی سمریال مقتول صحافی زشان اشرف بٹ کے بھائی عمران اشرف بٹ پر قاتلانہ حملہ کیری ڈبے میں سوار چار ملزمان نے فائرنگ کی عمران اشرف بٹ اپنے بھائی صحافی زشان اشرف کے مقدمے کی پیروی کرتا ہے جس کے باعث اس پر حملہ کیا گیا حملے کے نتیجے میں عمران اشرف بٹ کو دائیں ٹانگ پر گولی لگی بہاولپور بدر شیر ڈسپوزل میں بڑا شکاف پڑ گیا رہائشی گھر اور فصلیں تباہ صوبائی وزیر سمیولہ چودری کا فوری نوٹس کمیشنر اور ڈی سی بہاولپور کو فوری حل کے لیے ہدایت جاری کر دی انتظامیاں نے فوری امدادی کاروائیوں شروع کر دی پاک پتن میں سرکاری محکموں میں رشوت کا بازار گرم بغیر کیسی ڈر اور فوف کے کھلم کھلا رشوت طلب کی جانے لگی جو شخص رشوت دینے سے انکار کرتا ہے اسے لٹو کی طرح محکموں میں گھمایا جاتا ہے جس کی ایک بہترین مثال محکمہ تعلیم سے دسمبر 2018 میں ریٹائر ہونے والی ٹیچر ہیں جن کو ایک سال گزرنے کے باوجود بھی پینشن اور بقایا جات نہ مل سکے ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رشوت دینے سے انکار کیا ڈی سی او پاک پتن بھی ان کرپٹ مافیا کے آگے بے بس کیونکہ محکمہ ایجوکیشن اور بلدیا آرف والا نے ڈی سی او کے احکمات کو ہوا میں اڑا دیا گوڈز ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سادق آباد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کراچی سے لے کر خیبر تک کے آل پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹرز اونر ایسوسییشن نے سادق آباد میں جمع ہو کر اوورلوڈنگ کی اجازت دینے پر حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ٹرانسپورٹرز گلے میں سوکھی روٹیاں ڈال کر حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے رہے اور ایکسل لوڈ کے قانون پر عمل درامت کا مطالبہ کیا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی